بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین 97 نیوز کے ساتھ میں ہوں سیرت پر اوچ نظر ٹالتے ہیں آج کی تازہ خبروں پر نیشنل الیکٹرک پاور ریگلیریٹی ایتھارٹی نے بڑلی کی قیمت میں ایک روپے چھے پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی نیپرا کی جانب سے جاری علامی کے مطابق سینٹرل پاور پر چیزنگ ایجنسی نے اکٹوبر اور نیویمبر 2020 کے مہینوں کے لیے فیول چارجز ایجسمنٹ کی مطمئے ایک روپے باون پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کی تھی علامی کے مطابق نیپرا نے 30 دسمبر 2020 کو دونوں مہینوں کی ایف سی اے پر عوامی سماعت کی اور بڑلی کی قیمت میں ایک روپے چھے پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی برطانوی عدالے سے پاکستان کے خلاف اٹھائیس ملینز ڈالرز کے مقدمہ جیتنے والی اساسا جاد براندگی کی فرم برادشیٹ نے پاکستان وزیراعظم کے بیان کو جھوٹ کرا دیکھ دیا انہوں نے کہا کہ نواز شریف جھوٹ بول رہے ہیں برادشیٹ عدالتی فیصلے نے انہیں بے گناہ ثابت نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ہمارے حق میں فیصلے کو نواز شریف غلط طور پر اپنی بے گناہی سے جوڑ رہے ہیں اگر عمران خان چاہیں تو کرپ اناثر کے خلاف تحقیقات میں قومی اس ایمری بیورو کی مطلب انکوائری کے لیے طلب کیے جانے پر مشتل وقلہ نے نامعلوم افراد کے ہمراہ پنجاب بار کانسل کے دفتر پر دھاوا بول دیا سوشل میڈیا پر ججز اور وقلہ سے متعلق تزہیق آمیت مواد اپلوڈ کرنے پر کچھ وقلہ کو انکوائری کے لیے آر جنوری کو پنجاب بار کانسل طلب کیا گیا تھا کہ اس دوران وقلہ کے ایک روپ نے پاکستان بار کانسل کے دفتر پر دھاوا بول دیا مجتل وقلہ نے پنجاب بار کانسل کے عملے سمیت دیگر افراد پر تشدد کیا اور توڑ پھوڑ کی اس دوران ایک وقیل بھی زخمی ہو گیا ملک میں کرونا سے مزید 32 افراد انتقال کر کے اور 1800 سے زائد نئے کیسز بھی ریپورٹ ہوئے پاکستان میں کرونا کے عداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک پر میں کرونا کے 34,524 ٹیسٹ کیے گئے جن میں 1877 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ وائرس نے 32 ہلاکتیں ہوئی سرکار ریپورٹل کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا مصبتانے کی شرعہ 5.9 فیصد رہی یہ تھی اب تک کی تازہ خبریں مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ کو بزٹ کیجئے 97news.tv.com ملتے ہیں مزید خبروں کے ساتھ تب تک کی تیجئے صیرت بلوش کوئی شاہست اللہ حافظ